نمسکار دوستو ایس آر جے گارڈننگ یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈینسس پلانٹ کے بارے میں پوری جانکاری ایک ہی ویڈیو میں سملی تھے تو ویڈیو کو ایک دم لاچ تک جرور دیکھئے میں اس پودے سے سمبندی ساری جانکاری ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو نہیں سسکرائب کیا ہے آپ نے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھی ہے ہمارا چینل پہلی بار دیکھا ہے تو سسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے سسکرائب کر دکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنواز ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اور کوئی جانکاری چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم جاننے والے ہیں ڈینسر پلانٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کافی ہارٹ پلانٹ ہوتا ہے یعنی کافی کٹن پرستیتیوں میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بنا رہے گا تو اس پودے کو آپ کو ضرور لگانا چاہیے ونٹر سیجن میں کافی اچھی پلاؤنگ یہ آپ کو دے گا اور کافی چھوٹے سے پورٹ میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت سالے کلر آفشن میں آپ کو مل جائے گا تو جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کلر آپ چون سکتے ہیں بہت مادے میں اس کو آپ لگا سکتے ہیں میر دوالہ کٹرنگ دوالہ یا پھر ایر لیئرنگ دوالہ بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں چھوٹا پلانٹ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ایر لیئرنگ کیسے کی جاتی ہے تو ایر لیئرنگ میں ایر نہیں کہہ رہا کہ اس میں الگ سے آپ کو مٹی لگانی ہے بس اس میں جو ساکھائیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو مٹی میں دبا دینا ہے جب آپ ساکھاؤں کو مٹی میں دبا دیتے ہیں تو اس میں جڑے نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پودھا آپ نے لگا لیا تو خاد ہمیں کون سے دینی چاہیے تو ہمیشہ کوشش کریے کہ آپ کمپوشٹ خاد ہی اپنے پودھا کو دیجئے چاہے گوبر والی خاد ہو یا پھر ورمی کمپوشٹ ہو گوبر والی سڑی خاد ہی آپ کو دینی ہے جو سڑی خاد ہوتی ہے میں اہل ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھی خاد جو ہوتی وہ آپ کو نہیں دینا ہے سیدھا گوبر ہی آپ کو نہیں دینا ہے گوبر کی سڑیو ہی خاد ہی آپ کو دینا ہے آپ کو مارکٹ میں آسانی سے یہ مل جائے گا اگر آپ گاؤں سے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا سہر میں تھوڑا دکت آپ کو ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں زیادہ پھول پانے کے لیے ہمیں دینسس والے پودے میں کیا کرنا ہوگا لاشٹ میں ہم جانے گے کہ پودے آپ کو کون سی مٹی میں لگانا ہے تو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ پھول پا سکیں تو سب سے پہلے جو خرپتوار ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کو نکالتے رہنا ہے پلانٹ میں آپ دیکھیں گے کہ گملے میں بھی بہت سارے خرپتوار جم جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو نکالتے رہنا ہے یہ جو آپ کی مٹی میں پوسکت ہوتے ہیں ان کا سوزن کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کو نکالتے رہنا ہے اس کے علاوہ گھرائی بہت انیواد ہو جاتی ہے اگر آپ گھرائی نہیں کریں گے تو جو آپ کے گملے والی مٹی ہوتی ہو سکت ہو جاتی ہے پانی آپ بار بار دیتے رہتے ہیں تو اوپر paraly جو ستا ہوتی ہے پانی کی وجہ سے کافی سکت ہو جاتی ہے جس سے جو جڑے ہوتی ہیں روٹ ہوتی ہیں وہ پھیل نہیں پاتی ہیں اور مٹی سے پوسکتت جو ہوتے ہیں یا کھات جو ہم ڈالتے ہیں ان کو صحیح سے گرہن نہیں کر پاتی ہیں اس لئے آپ کا پودا صحیح سے گروہ نہیں کر پاتا ہے اگر آپ اس کی نرائی گوڑائی کرتے رہیں گے تو آپ کا جو پودا ہے وہ اچھے سے گروہ بھی کرتا رہے گا اور آپ کی مٹی میں ہوا کا سنچار بنا رہے گا تاکہ روٹ بھی جو آپ کی ہوگی وہ صحیح سے بکسط ہو پائیں گے تو گوڑائی بہت انہواد ہو جاتی ہے بہت گہدی گوڑائی آپ کو نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کہ پورا کھوڑ ہی دینا ہے بس ایک دو انچیاں جب آپ دیکھیں آپ کے پودے کی جڑے دکھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس کے نیچے آپ کو گوڑائی نہیں کرنی ہے گوڑائی کے بعد اس میں آپ خات ڈال لیجئے خات کو آپ کوئی بھی خات ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا گوبر والا خات ہو گیا گرمی کمپورٹ ہو گیا یا پھر گھر پی بنے ہوئی خات بھی آپ یوچ کر سکتے ہیں گھر پی خات کیسے بنے اس کے اوپر بھی بہت جلدی ویڈو آنے والی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تو یہاں بھی میں ایک سے دو مٹھی پرتیک پودے میں گوبر والی خات دینے والا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے ہی دکھا دیا آپ گرمی کمپورٹ بھی دے سکتے ہیں اتنی ہی مطرہ میں یا پھر گھر پی بنے ہوئی خات بھی آپ اتنی ہی مطرہ میں دے سکتے ہیں ایک سے دو مٹھی آپ کو پرتیک پودے کے حساب سے دینا ہے یعنی پرتیک گملے میں اتنی مطرہ دے دینی ہے تو گھرائی سب سے پہلے آپ کو کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو خات دے دینی ہے لاشٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا پودے آپ کو کونسی مٹھی میں لگانا ہے جنہوں نے پودے لگایا ہوا ہے پہلے آپ کو جان لیجئے کہ آپ کو پودے سے زیادہ پھول کیسے لینا ہے یہ پر کے لیے آپ کو ہر پندرہ سے سولہ دن پر کرتے رہنا ہے ایسا نہیں کہ ایک بار ہی آپ نے خات دے دی ایک بار ہی آپ نے گھرائی کر دی ہر پندرہ دن پر یا پھر بیس دن کے اندر آپ کو یہ پر کے لیے کر دینی ہے آپ کو پہلے گھرائی کرنی ہے گھرائی کرنے کے ایک دو دن تک آپ کو ایسے ہی رکھ دینا ہے میں تو آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں باقی پہلے آپ گھرائی کر دیجئے مٹھی کی اس کے بعد میں چوبیت گھنٹے کے لیے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس میں پانی نہیں دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو خاد ملانی ہے خاد ملانے کے بعد میں پانی دے دینا ہے ڈرینسس پلانٹ کو بیچ سے بھی بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اگر بات کی جائے کہ ہم اس کو بیچ سے لگائیں تو کونسی مٹی میں لگانا چاہیے تو آپ بالو مٹی میں بھی اس کو بڑی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں سیدھا بالو میں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں کوکوپیٹ میں بھی آپ گلو کر سکتے ہیں بہت زیادہ خاد ہو اس مٹی میں آپ کو نہیں لگانا چاہیے آپ سیدھا بالو مٹی اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس گارڈن سوائل ہے اس میں بھی یہ پاوزہ بڑی آسانی سے گلو ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو بہت جلدی ہی گلو کر سکتے ہیں اس کے سیڈ آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائیں گے آپ نرسری سے بھی سمپل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا پاوز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاوزہ نہیں ہے تو بیش دوارہ یا پھر اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آسانی سے لگ جاتی ہے تو کٹنگ بھی اس کی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے کسی دوست کے یہ پاوزہ لگا ہوا ہے تو اس کی آپ دو چارٹ کٹنگ لے آئیے اس میں سے ایک دو تو سکسج ہو ہی جائے گی سارے کٹنگ میں نہیں ماتوں کی سکسج ہو جائے گی بہت سے چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے فیک ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سب ہنڈر پرسن سکسج ہو گیا تو کوئی بھی کٹنگ سو پرسن سکسج نہیں ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سوک جیدور جاتی ہے تو اگر آپ دو چارٹ لگائیں گے تو اس میں سے اگر آپ نے چارٹ لگایا تو اس میں دو تین تول لگی جانا ہے تو کٹنگ بھی اس کی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے پاوزہ موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو برانچ اس میں نکلتی ہیں سائٹ سے جو ساکھائیں نکلتی ہیں اس کو آپ کو مٹی میں دبا دینا ہے جب آپ مٹی میں دبا دیں گے تو اس میں جڑے نکل آتی ہیں تو آپ کو وہاں سے کٹ کے الگ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ جو بیج ہوتے ہیں جو سیٹ پورٹ ہوتے ہیں اس کے مادیم سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈینسس والے پودے سے زیادہ پھول کیسے پا سکتے ہیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کا پودا گھنہ ہو جاتا ہے جب آپ کا پودا چھوٹا رہے تب ہی سے آپ کو یہ کرتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن کے بعد آپ پر جو پودا ہے پودا گھنہ ہو گیا پودا گملے میں آپ کا یہ بھر جاتا ہے ابھی تو زیادہ دن نہیں ہوئے اس پودے کو لگائے ہوئے پھر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت سائے ساکھائیں اس میں نکل رہی ہیں میں نے بھی اس کی پنچنگ کرتا رہتا ہوں میں اور جو سیٹ پورٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کو نکالتے رہنا ہے پنچنگ میں اوپر والا حصہ نکال دیتے ہیں تاکہ آپ کا پودا گھنہ ہو جائے اور سیٹ پورٹ جو ہوتے ہیں وہ بیج والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ بیج بننا تیار ہوتا ہے تو اس کو آپ کو نکالتے رہنا ہے جب آپ کو اگر آپ کو رکھنا ہو تو دو چاہر رکھ بھی سکتے ہیں لیکن کوشت کہیے کہ جب اس کا سیزن آپ ہو جائے یعنی جب یہ اپنے لاش سیزن پہ ہو لاش فلاوڈنگ پہ ہو تب ہی آپ کو اس کے سیڈ لینے چاہیے باقی آپ کو پودا سے سیٹ پورٹ جو ہوتے ہیں اس کو نکالتے رہنا چاہیے نکالنے سے آپ کا پودا گھنہ ہو جاتا ہے آپ کو خوبصورت دیکھتا ہے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے نیچے سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر دا ہوں یہ اوپر سے میں نے اس کو توڑ دیا تھا تو نیچے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت سی ساخھائی اس میں نئی نئی سٹارٹ ہو گئی ہے نکلنا تو ایسے ہی آپ کو کرنا ہے جتنی بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نئی نئی بہت ساری ساخھائی اس میں نکل رہی ہیں تو جب آپ پنچنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ساخھائی نکلتی ہیں اور جو سیٹ پورٹ نکالنے کا ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ پودے میں بیج نہ تیار ہونے دینا اس سے دوستوں جو انرجی ہوتی ہے پودے کی وہ بیشت نہیں ہوتی ہے کسی بھی پودے میں جب بیج بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس کی گروس رکھ جاتی ہے یعنی پودا سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا پیریٹ ختم ہو گیا ہمارا سمیں ختم ہو گیا اب ہمیں بیج تیار کر لینا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو سیزنل والے پلانٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو بیج سمیں سے پہلے نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو اپنے خود کے لیے بیج تیار کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں بس تھوڑی آپ کو کیل کرنی ہے آپ کا پودا یہ پورے سال بھی بنا رہ سکتا ہے لیکن اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ کیل کرنی پڑتی ہے بیجئے سردیوں میں ہی فلاورنگ کرتا ہے گرمی میں فلاورنگ نہ کے برابر ہی ہوتی ہے گرمی میں آپ کو سیدھا دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور سردی میں آپ کو سیدھا دھوپ میں ہی رکھنا ہے سیدھا دھوپ سے میرا مطلب ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ سنلائٹ میں نہیں رکھنا ہے تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں تین چار گھنٹے کے دھوپ اس کو آسانی سے مل جائے لیکن میں جہاں پہ رہتا ہوں یوپی میں تو یہاں پہ سردیاں جب اسٹارٹ ہوتی ہیں تو دھوپ تو ایک دم سے نکلنا ہی بند ہو جاتی ہے تو آپ کو تب آپ کو پودے کو ہمیسا دھوپ میں ہی رکھنا ہے ابھی میں نومبر چل دا ہے پودے کو ایک دم دھوپ میں ہی رکھ رہا ہوں آج گیارہ نومبر ہو گئی ہے تو میں اس کو ابھی پورا دھوپ میں ہی رکھ رہا ہوں ڈینسٹس کے پودے کو آپ آٹھ سے دس سنس کے پورٹ میں بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو آپ ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں پودے پورا گھنا ہو جاتا ہے دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے اس میں ہمیسا جب بھی کھاد ڈالیے تو سرڑی ہوئی گوبت کی کھاد ہی ڈالیے میں یہ کچھ کھادے میں ہماری ہاں بھی کھاد ملنا کافی مسکل ہو جاتا ہے آپ کے یہاں کیسا ہے آپ ہمیں کامل کرتے جرور بتاں کہ آپ کو کھاد آسانی سے مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے ہم گاؤں سے بھی لون کرتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو آسانی سے کھادے اب نہیں ملتی ہے پہلے کیا پیچھا لیکن پھر بھی مل جاتی ہیں اور یہ میرا گینڈے والا پودا ہے اس میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اس کے اوپر میں نے ویڈیو ایک بنا دی ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ پھول کیسے پانا ہے نیچے لنک ہے وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس چینل پہ کئی اور دو ہی ویڈیو ڈالی ہے اور یہ میرا ونکا والا پلانٹ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ پھول نجر آ رہے ہوں گے یہ ہائیویٹ ونکا ہے یہ سردیوں میں بھی تھوڑا بہت پھولنگ آپ کو کرتا رہے گا تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں پینچنگ اس پہ بھی آپ کو کرتے رہنا ہے دیکھئے پینچنگ سے یہی فائدہ ہوتا ہے آپ کا پوزہ چھوٹا رہے گا لیکن گھنہ ہو جاتا ہے لیکن پینچنگ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پوزہ کافی لمبا ہو جاتا ہے دیکھنے میں بھی آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا اور آپ کا پوزہ لمبا ہو جائے گا جالا آپ کو پھول بھی اس میں نہیں ملتے ہیں تو پینچنگ کرنے سے پوزہ اگرم گول ہو جاتا ہے گھنہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کچھ گارڈنگ ٹول لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک سے وہاں سے لے سکتے ہیں یہ ساری چو ٹول آپ دیکھ رہے ہیں میں نے امیجن سے ہی لیے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں مجھے زیادہ کچھ ملنے والا ہے نہیں بچ کچھ ساید ایک دو پرسنٹ کمیسن مل جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مادم سے لیں تو آپ نیچے لنک سے وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں افصرا پیسے یہاں پہ پہ آپ کو نہیں دینے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ پا رہنگے یہ پیٹونیا وارا پودا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ پسارنگ ہوئی تھی اس سمیں کچھ کم ہو رہی ہے تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کو اگری ویڈیو میں بسا دوں گا کہ پیٹونیا کا پودا آپ کو کیسے لگانا ہے اور یہ آپ دیکھ پا رہنگے گلداؤلی کا پودا ہے ان سارے پودے کے اوپر بہت جلدی ویڈیو آنے والی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو میجھ جائے گی تو آپ ہمارے چینل پہ بنے رہیے اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی آپ کر دیجئے تو دوستو ایک نجریہ میں آپ کو اپنے گارڈنگ کا بھی دکھا دیتا ہوں بہت زیادہ پودے تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں کافی اچھے پودے ہیں اور آپ دیکھ پا رہا ہوں گے گلداؤلی کا پودہ اس پہ بہت جلدی ہی فلاورنگ آنے والی ہے اس کی ویڈیو بھی جب فلاورنگ آنے سٹارٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو مناہ کے دے دوں گا آپ کو اس کی کیریٹیوز بھی بتا دوں گا تو آپ ہمارے چینل پہ بنے جرور رہیے یہ میرا ہی بسکس والا پلانٹ ہے تو گڑھر والا پودہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا گندراج کا پودہ گندراج میں کافی زیادہ خصبو آتی ہے اس کے پودے سے وائٹ کلر کے فلاور ہوتے ہیں اور کافی زیادہ خصبو آتی ہے تو اگر آپ خصبو دار پودے لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں بیگن بھی آپ گملے میں لگا سکتے ہیں میں نے لگایا ہوئے گھر کے استعمال کے لیے آپ بہت سے چیزیں گھر کے استعمال کے لیے اپنے گاڑنے میں لگا سکتے ہیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کافی حلپ مل جائے تو آپ کے جس پہ انٹریسٹ ہو اس بارے میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک سیلوی کر دیجئے ویڈیو رکھنے کے لیے دھنواز جائے ہند بندے